بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم مجھرکو دوستو عجیز ساتھیو اور میرے دیسواسیو السلام علیکم آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو آئی آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اے انسان اے انسان تیرے سب سے بڑے دسمن تیرے برے ساتھی ہیں تیرے سب سے بڑے دسمن تیرے برے ساتھی ہیں قرآن میں کہا گیا ہے پویتر قرآن میں کہا گیا ہے کہ سیطان جنناتوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہیں اب چاہے وہ جنناتوں میں سے برے ساتھی ہو یا انسانوں میں سے برے ساتھی ہو سب سے بڑا دسمن برا ساتھی ہے تو میرے بھائیو انسانوں میں سے وہ لوگ ہیں جن کا وجود جن کا سارا وجود میں سے برائی چھلکتی ہے اور وہ دوسروں کے لئے کانٹے ہیں اور دھرتی پر فساد پھیلاتے ہیں اور برا کام کرتے ہیں وہ انسانوں میں سے سیطان ہیں ایک سیطان ہمارے اندر ہے جو ہمارے من میں گلت خیال پیدا کرتا ہے لیکن قرآن سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ پہلے انسان برائی پہ کو خود جاتا ہے پھر سیطان پیچھے لگتا ہے تو اسی طریقے سے اگر آپ کی اور ہماری ہم اس چیز پر کوشش کریں محنت کریں کہ برے لوگوں کی سنگت سے بچیں برے لوگوں کی سنگت سے بچیں اور بھئے اچھائی کا محول اکتیار کریں اچھے لوگوں میں رہیں اور جلدی اپنے جیون کی سچائی جاننے کی کوشش کریں اللہ نے سب کو جیون دیا ہے سب کے اندر بھاونائیں رکھی ہیں سمجھ رکھی ہے اکل رکھی ہے انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں اس دنیا کی حقیقت کو پہچانے اس میں گوھر و فکر کریں اس میں سوچ و وچار کریں اور اپنے جیون کا مقصد پہچانے اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور اپنے پیدا کرنے والے مالک اللہ کو راجی کر کے مرے تو ہمیں سائی کامیابی ملے گی تو ابھی میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ بری صحبت سے بچیں گے اچھی صحبت اکچار کریں گے اور اللہ کی کھوج کریں گے اور بھئی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ